ویلکم ٹو مائی شینل کبوتر جنجان میں آپ کا سواگت ہے اپر والے کے رحم و کرم سو رات کی دعاوں کے ساتھ آپ کی قدمت میں عمران کار بھائیو یہ سپیشل ویڈیو جو ہمارے لدھیانہ نواسی ہیں جو لدھیانے میں رہنے ہیں ان کے لئے بنا رہا ہوں کیونکہ بہت سے کمنٹ آ رہا ہے میرے پاس سپیشل میسیج بھی آتے ہیں وٹسپ پر اور کہتے ہیں کہ عمران بھائی انرو فلوکسہ سن نہیں مل رہی بہت پروبلم آتی ہیں ان کو انرو فلوکسہ سن لینے میں جبکہ میں نے پہلے ایک دو ویڈیو میں جکر کیا تھا اور بہت سے کہتے ہیں کہ عمران بھائی جو آپ سوکے کی بیماری کے علاج میں دوائیے بتاتے ہو وہ بھی پوری نہیں مل پاتی کئی سے پینڈڈ نہیں مل پاتی کئی سے پرڈڈ نہیں مل پاتی مطلب کوئی نہ کوئی میڈیسن کئی نہ کئی کمی رہ جاتی جو جلدی سے نہیں مل پاتی تو میں نے سوچا بھائیو کی تھوڑی سی پروبلم دور کر دیتے ہیں تو دیکھو دوستو اس میں ہم آپ کو پوری دکان دکھائیں گے پورا ایڈرز وہاں ہم آپ کو سمجھاتے ہیں ٹھیک ہے کبھی بھی آپ کے کبوتروں میں سوکے کی بیماری آئے یا لیف 52 ویمرال اور انروفلوکسس لینی ہو آپ نے تو ہمارا لدھیانے میں ایڈرز گھیان سے سنیں لدھیانہ شہر سمرالہ چوک سمرالہ چوک سے بڑھے دریا کی اور آئے نالے کی اور نالے سے پہلے ہی تاجپور روڈ کونسا تاج تاجپور تاجپور روڈ اس روڈ پر تقریباً آپ کو دو کلومیٹر آگے جانا پڑے گا ڈیڑھ یا دو کلومیٹر آگے جانا پڑے گا جب آپ وہاں سے چلو گے لیفٹ سائیڈ پر ٹینکی آئی گی پانی والی ٹینکی ٹھیک ہے پارکسہ ہے اس میں بھینس گھائیں وغیرہ بیٹھی رہتی ہیں ٹینکی لگی ہے اسی کے بغل میں نیچے شیچرنجید میڈکل میڈکل شور ہے وہ ٹھیک ہے تو وہاں پر ہم نے تقریباً ساری دوئیے لکھوا رکھی ہیں جو جو آپ نے لینی ہے ٹھیک ہے ومراند انرو خلوکسہ سین بھی اور تقریباً جو دوئیے آپ کو وہاں سے مل جائیں گی ٹھیک ہے ہم نے ساری کوئنٹیٹی وہاں لکھوا دی کوئی بھی بھائی لینے آئے سوکھے کی بیماری کا نقصہ تو وہاں جائے خالی جا کر کہ یہ کہہ دیں یار وہ آپ کے پاس سوکھے کی بیماری کا نقصہ کبھوترو والا جو ہے نقصہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے تو پلیز یار وہ ٹیبلٹ دے دیں کتنے کتنے ہی ہیں آپ کو کچھ بتانے کی خالی اتنے ہی کہنا ہوا جاگے کہ وہ ٹیبلٹ دے دیں آپ سوکھے کی بیماری کا لیں وہ نکال کے دے دیں گے وہ اپنے گھر لا کے پیس کے پورٹر بنا کر کے اور کیا کہتے ہیں سرنج آتی ہے اس میں آدھا ایمل کا نشان ہوتا ہے وہاں تک پورٹر بڑھنا ہے صبح اور شام دو ٹیم آپ نے دینا ہے یہ بیمار کبھوتر کو دانے کی جگہ آپ نے روٹی دینی ہے کیونکہ بیمار کبھوتر ایک دم سے دانہ ہارڈ دانہ یا ہارڈ دانہ نہیں پچھا پاتا سخت دانہ ٹھیک ہے ہمیشہ کبھوتر جو بھی بیمار ہو جائے اس کو آپ نے ایک خلقہ دانہ دینا ہے زیادہ مطلب بہت سے ہوتے ہیں کہتے ہیں چھولے دینے شروع کر دو اس کے اندر جان تو ہوتی نہیں وہ چھولے کہاں پچھا پائے گا میں نے کئی ویڈی میں سمجھا ہے بیمار کبھوتر کو کالے نمک کی روٹی بنوائیں چورے اور گولی بنائیں اگر آپ کھاتا ہے ٹھیک یعنی گولی بنائیں روٹی کی اور اس کو کم سکم تیس سے چالیس کے بیچ میں وہ اپنا چنے کے برابر گولی بنا کر کے روٹی کی بلا دیں آپ ٹھیک ہے اور اس کے پاس یہ نقصہ ہے آپ آدھا ایمل سرنج میں لے کر سبح شام دے آپ کا کبھوتر سست ہو رہا ہو یا سوکے میں آ رہا ہو یا دانا نہیں کھا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہ نقصہ دے سکتے ہو اور برسات کے ٹیم میں ایک پرولم ہوت چل دی یہ ابھی برسات کا ٹیم ہے بھائی گلتی کرتے ہیں بیٹھوں میں دانا ڈل جاتا ہے ٹھیک ہے نا یا کبھوتر بیٹ والا دانا کھا لیتے ہیں یا گلی جگہ سے دانا اٹھا لیتے ہیں گلی جگہ میں کئی بار بیٹ پھیل جاتی ہے تو ایسے میں بھائیو آپ کو جو ہے پہلے پورٹ جام کا علاج کرنا جو یوٹیوب پر ہم نے ڈالا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہی سوکے والا نقصہ استعمال کریں تو ہم آپ کو تھوڑے درس انٹرا دیتے ہیں اس ایڈریس کے جہاں پر یہ میڈکل سٹور ہے سٹور بھی دیکھیں اور ایڈیا بھی بکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس ایڈریس سے جو ہے آپ جا کر کے یہ نقصہ لا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بھائی تاجپر روڈ آ رہا ہوا ڈلی ہائیوی روڈ بھائی ٹھیک ہے جی پولیس چونکی تا جدو اگین ہوں آوگے ٹینکی ہوا 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 تو جتے لے سکتے ہو ہاں میڈکلی سٹورہ ٹھیکھا جی اسے پاکی جان کر ایک رجا کے دل ناظر